ہاں تو دوستو کہ آپ لوگ اپنے ممبائل کمپیوٹر لیپٹوپ یا پھر اپنی ویڈیو کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے کوئی ایک زبردرست مائک خریدنا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ مائک خریدنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے کیونکہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے ایک زبردرست مائک خود گھر پر تیار کر سکتے ہیں کم سے کم آپ کی یہاں پر قیمت لگنے والی ہے اور جو مائک کی آپ کو کوئلیٹی ملنے والی ہے وہ بھی کافی بہتر کم پیسوں میں ملنے والی ہے اس سے پہلے دوستو میں نے خود گھر پر ایک اور مائک تیار کر رکھا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مائک کچھ آپ کو اس طرح سے دیکھنے میں مل سکتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مائک بھی کافی زبردرست مائک ہے اس کو آپ اپنے مائک کو کسی بھی جگہ آپ موپ کر سکتے ہو کی اور ضرورت تھی پھر میں نے سوچا کیوں نہ کہ اگر میں ایک اور مائک خود گھر پر بنانا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنالو اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ اگر آپ گھر پر خود مائک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے گھر پر خود ایک مائک بنا سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ کو یہاں پر پانچ چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے وائر اس کے بعد آپ کو چاہیے کنیکٹر پین پھر آپ کو چاہیے یہاں پر ایک مائک اور مائک کی کیسنگ اور ایک فارم جو کہ مائک کے اوپر لگایا جاتا ہے دوستو اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ چیزیں ہمیں مارکٹ سے کتنے میں ملی ہیں تو دوستو یہ تمام چیزیں ہمیں مارکٹ سے ایک سو پچاس رپے میں ملی ہے اور آپ کو اس سے ریلیٹیڈ یا پھر ایسی تمام چیزیں کہاں سے مل سکتی ہے دوستو جس جگہ مسجد کے سپیکر پیر ہوتے ہیں یا مسجد کے سپیکر ملتے ہیں وہ اسی شاپ سے آپ کو یہ تمام چیزیں ایزیلی مل سکتی ہیں اور میں نے بھی یہ تمام چیزیں اسی شاپ سے خریدی ہیں جہاں سے مسجد کا تمام سپیکر سے ریلیٹیڈ چیزیں ملتی ہیں تو دوستو آئیے سکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم خود گھر پر ایک مائک بنا سکتے ہیں مگر اس سے بہلے دوستو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں اگر آپ موبائل پر خود وائفائی سیگنلز کو تھوڑ کر سکتے ہیں اگر آپ وائفائی انٹینہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھر پر کس طرح سے خود ایک وائفائی انٹینہ بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں سب جاننا چاہتے ہیں کس طرح سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے چینل امیزنگ ٹیک انفو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکان پر پریس کر لیجئے تاکہ میں اپنی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن ڈائریکٹ آپ کے موبائل پر شو کر دیا جائے اور آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ کر پائیں تو دوستو چلتے ہیں آج کس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم خود گھر پر ایک پروفیشنل مائک تیار کر سکتے ہیں اور دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں وائر اور یہ چیز جو ملی ہے ہمیں مارکٹ سے یہ ملی ہے ایک سو رپے میں اور اس کے علاوہ ہمیں جو یہ مائک ملا ہے مائک ملا ہے تیس رپے میں اور ہمیں جو کنیکٹر پین ملی ہے یہ ملی ہے تیس رپے میں اس طرح سے ہمارے ہوئے ٹوٹل ٹیک سو ساٹھ رپے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہوگا مائک میں ہمیں دو وائر ملتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک پلس کی ہے اور ایک مائنس کی جو ریڈ ہے وہ ہے پلس اور جو بلیک ہے یہ ہے مائنس دوستو آپ نے اپنے اس مائک کور کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ اس میں مائک کو اس میں سیٹ کر لیجئے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس بیک سے اپنی وائر نکال لینی ہے وائر نکالنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ آپ کو اس میں سے پلس اور مائنس کون سی وائر چاہیے آپ اس مائنس کو پلس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے مائنس کو مائنس کے ساتھ کنیکٹ کیجئے وائر کو نکال لے دوستو آپ نے جب اپنے اس کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے تو کس طرح سے آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے دوستو جی یہ بلیک ہے بلیک مائنس کی ہے مائنس کی آپ کو یہاں پر ادھر کنیکٹ کرنی ہوگی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مائنس کی آپ نے یہاں پر کنیکٹ کرنی ہے اور جو ریڈ ہے ریڈ ہے پلس کی پلس کی آپ نے ان دو کنیکٹر کے ساتھ یہاں پر اٹیچ کرنی ہوگی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ان دو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ریڈ کو اور بلیک کو آپ کریں گے اس کے ساتھ کنیکٹ اس طرح سے آپ کا ایک مائک خود گھر پر تیار ہو جائے گا اور مائک کی کوالٹی دوستو کافی زبردست مائک کی کوالٹی ہوگی اگر ہم اس طرح کا مائک بزار سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس مائک کی قیمت کم سے کم ہمیں سات سو سے آٹ سو کے درمیان میں ملنے والی ہے اگر آپ اپنے مائک کی کوالٹی کو زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس طرح کے مائک کو زیادہ سے زیادہ اچھا خریدیے اور ہم نے جو یہ مائک خریدہ ہے یہ ہمیں ٹوٹل تیس رپے میں ملائے اور اس کی کوالٹی بھی کافی زبردست اس کی ہائی کوالٹی ہے آڈیو ریکارڈنگ کی تو دوستو اس طرح سے آپ گھر پر ایک پروفیشنل مائک تیار کر سکتے ہیں اور مائک تیار کرنے کے بعد آئیے ہم آپ کو یہاں پر کچھ سکرین چور دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ مائک اس طرح سے دیکھنے میں مل سکتا ہے مل سکتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ آپ گھر پر کس طرح سے کن ایک مائک تیار کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں جو سب سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ ہمارے اولیڈی سبسکرائبر ہیں تو دوستو آپ ہمارے چینل امیزنگ ٹیک انفو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیجئے اس سے ہوگا یہ کہ دوستو اگر میں اپنی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کیونکہ میں اپنے چینل پر موبائل کمپیوٹر انٹرنیٹ اور خاص ور سے وائی پیس رلیٹنگ بہت سی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں میں اپنی کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیچن ڈائریکٹ آپ کے موبائل پر شو کر دیا جائے گا اور آپ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو میس نہیں کر پائیں گے تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ